نمسکر دوستو سواغتہ آپ کا ہمارا چینل ہیل ٹیپس کے وائی میں دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی تبا دے جو کی اگلی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں دوستو آج ہم بتائیں گے آپ کو گھڑ کھانے کے پھائدے کیا کیا ہیں اور اس کے کیا نقصان ہے جو اگر اس کو ادھک ماترہ میں لیا جائے تو دوستو ویسا تو یہ ایک آم مٹھائی کے روپ میں پھر صد ہے لیکن اس کے کافی پھائدے ہیں گھڑ کھول کھانے کے لیے ہی سوادشت نہیں بلکہ یہ ہے صحت کے لیے بھی کھا جانے سے کم نہیں ہے اگر آپ کو نہیں پتا ہے اس کے لاب تو آپ چلیئے ہم بتاتے ہیں گھڑ آسانی سے ویسے مارگٹ میں اپلپت ہوتا ہے اس کو کھانے کے کئی پھائدے ہیں سردیوں میں گھڑ پاور بوشٹ کا کام کرتا ہے گھڑ میں سرین کو گرمات دینے کی سکتی موجود ہوتی ہے جس کی بجے سے اسے اسے سردیوں میں کھایا جاتا ہے گھڑ میں کافی چیز پائی جاتی ہیں جیسے کی چینی کیلسیوم آئرن فاسفورس پروٹین بیٹامین بی کاربو ہائٹریز آدھی اور بھی کافی چیز پائی جاتی ہیں دوستو گھڑ کافی چیزوں سے بنا ہوتا ہے مگر سب سے زیادہ گنے کے رس سے بنا ہوتا ہے دوستو اس کے کافی بینی پٹس ہیں مگر آپ کو بتا دیں اگر اسے سائی ماترہ میں لیا جائے تو اس کے کوئی شائیٹویٹ نہیں ہے دوستو اگر اسے ادھک ماترہ میں لیا جائے تو اس کے نقصان بھی ہیں یہ آپ کو خانی بھی پہنچا سکتا ہے دوستو گھڑ اگر آپ کھاتے ہیں تو تو جانی اس کے پھائدے اگر آپ کے سریر میں زیادہ تھکان ہے یا کمجوری محسوس کرنے کے لیے آپ کو اگر آپ کو لگتا ہے کہ سریر میں کمجوری ہے تو آپ گھڑکا سیون ضرور کریں دن بھر کام کرتے ہیں اگر آپ کو تھکان محسوس ہو رہی ہے یا کمجوری محسوس ہو رہی ہے تو گھڑکا سیون ضرور کریں دن بھر میں کام کرنے کے بعد آپ ترنٹ گھڑ جرور کھائیں اس سے تھکان دور ہوتی ہے اگر آپ جوڑوں کے درد سے پریشان ہیں تو گھڑ آپ کے لیے بہت فائدہ من ثابت ہو سکتا ہے گھڑ میں موجود کیلزیم کے ساتھ ساتھ فاس فورس ہڈیوں کو موجود بنانے میں ساہک ہوتا ہے اگر گھڑ سواد کے ساتھ اور ایکٹیو رکھتا ہے یہاں آپ کے خون کو ساپ کرتا ہے جس سے آپ کی تجھا ستھ ہوتی ہے ساتھ ہی مہاں سے اور جھریوں کی سمیشیاں بھی دور ہوتی ہے دوستو اس کے فائدے ہونے کے ساتھ اس کے کچھ سابدھانی بھی ہیں جو آپ کو بڑھتنی چاہیے جیسے کی آپ تاجہ گھڑ بنا کھاتے ہیں تو یہ ڈاریا کی سمیشیاں بڑھا سکتا ہے کچھ لوگ تاجہ گھڑ کھاتے ہیں تو ان کو قبض کی سکایت ہوتی ہے گھڑ کی تاثیر گرم ہوتی ہے اس لیے یہ ناک سے کھون نکالنے کے سکایت بنی رہتی ہے اس لیے گرمیوں میں گھڑ نہ کھانے کی سلا دی جاتی ہے دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکراب نہیں کیا تا سبسکراب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دوازے تھنک ی